اور تم ہرگز ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھنا بل احیاء اندہ ربیہم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں روزی پاتے ہیں انہیں روزی دی جاتی ہے یہاں فرمایا انہیں مردہ نہ کہو بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے بعض نادان لوگوں پر کہ اتنا واضح حکم کے باوجود کہتے ہیں شہید ہیں تو مردہ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم مردہ نہ کہیں حالانکہ دو آیتیں موجود ہیں اور دونوں آیتوں سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہیں انہیں زندہ کہنا ہے اور زندہ سمجھنا ہے مردہ کہنا بھی منع ہے اور مردہ سمجھنا بھی منع ہے اب سوال پیتا ہوتا ہے کہ اگر شہید زندہ ہیں تو پھر کیوں ہمیں ان کی زندگی کا علم لکھی ہوتا کیونکہ ہم تو زندہ اسے سمجھتے ہیں جو چل رہا ہو بیٹھ کر ہم سے باتے کرے تو فرمایا وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون ہاں تمہیں خبر نہیں تمہاری آنکھوں میں تمہارے کان میں وہ طاقتیں نہیں کہ تم ان کی زندگی کو محسوس کر سکو تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں تمہاری آنکھیں وہ ان کی زندگی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں جب اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہیں انہیں زندہ سمجھنا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ زندہ سمجھیں اور زندہ کہیں یہی ایمان ہے اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تقاسہ کر رہی ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شہدہ بدر کے حق میں نازل ہوئی لوگ شہدہ بدر کے حق میں کہتے تھے کہ فلا کا انتقال ہو گیا وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہیں مردہ مت کہو اور سورہ علی عمران میں فرمایا انہیں مردہ مت سمجھو سورہ علی عمران میں تو آگے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 170 میں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ یہ شہدہ اللہ کی ان نعمتوں پر خوشیہ مناتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نعمتیں جنت میں عطا فرمائی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور خوشیہ مناتے ہیں ان شہدہ کی جو ابھی ان سے نہیں ملے بعد میں آنے والے ہیں یعنی انہیں اس بات کا علم دیا جاتا ہے کہ اب فلان شہید ہو کر تمہارے ساتھ ملنے والا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں اس کی خوشی مناتے ہیں اللہ خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہدہ کو حیات عطا فرماتا ہے جیسے شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی عطا فرماتا ہے ان کی ارواح پر رسک پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں عجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ شہدہ کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں یعنی سبز پرندے ان کے لئے سواری ہوتے ہیں یہ ان میں بیٹھ کر جنت میں جاتی ہیں روحیں اور شہدہ کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں یہ حدیث طیبہ سے ثابت ہے جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے وہ واقعی عظیم شہید ہے اس کے علاوہ اور بھی ایسے شہدہ ہیں کہ جنہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا جیسے حدیث طیبہ میں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے ڈوب کر یا کوئی جل کر مر جائے یا زلزلہ آ جائے اور مقام